پاکستانی ریال ریکشن انہیں شاید کریں اس کو بھائی اس بہومہ کی وجہ سے ہمارے چانسز تھے ہی نہیں یار دعا کرو بس صرف یار ہم اتنا بنگلہ دیش سے جیتے ہیں کیوں کہ مجھے دار لگتے ہیں ہم اتنا بنگلہ دیش بھی ہے اب ریعت نہیں کرتے ہیں بس نی دعا کرتے ہیں بنگلہ دیش سے جیت جو یار آپ بھی پلیز کرو یار رہ کرو سلوی فائنل تک پہنچا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے انڈیا پاکستان کا فائنل آنے والا مجھے تھوڑی تھوڑی فیلنگ آ رہی ہے بس دعا کرو مگلہ دیشتی یار پہلے دیکھتے ہیں بہوو کا ویڈیو باقی باتیں بات میں کروڑن کرتے ہیں سٹارٹ یار سرہ کوئی زمبابوے والوں سے پتہ کرو کوئی پتہ کرو ان سے کی جس طرح ان کے ساتھ پاکستان نے نکلی مسٹر بین والا فراڈ کیا تھا کہیں ہمارے یہاں سے تو کسی نے عرباز خان کو روجر فیڈر بنا کرو آپ انڈیا کو کوئی مسلم نہیں بہت انٹیلیڈ سوال پوچھا آپ نے بہت میند کی ہوگی پوری رہاں آپ بیٹھے ہوگی اس کے اوپر نمازکار جہین میں ہوں رونک دیکھنا شروع کر چکے ہیں ورلڈ کپ سپیشل رنتنتر اور دیکھئے دنیا گول ہے گھوم پھر کر سب کو اسی جگہ واپس آ جانا ہے اس لئے ٹیم انڈیا ایک بار پھر وہیں واپس آ گئی ہے جہاں پر ہماری شروعات ہوئی تھی یعنی میلون کرکٹ گراؤنڈ وہاں پر پاکستان کو اپنے پہلے ہی میچ میں ہرا کر ہم نے الیمینیشن کی طرف دھکا دے دیا تھا ہم نے اگر پھر سے زمبابی کو ہرا دیا تو پوری طرح پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر دھکا دے دیں گے کولی بھائیہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے بڑے بڑیاں سمنایا ہوگا ہم نے بھی آپ کے بڑے پر کیک کاٹ لیا نمبر نہیں ہے نہیں تو پھوم کر کے وش بھی کر دیتے لیکن یہ سب چھوڑو ہم آپ کو کوئی گفٹ نہیں دے پائے لیکن ہمیں آپ سے ریٹرن گفٹ چاہیے اور ریٹرن گفٹ میں ورلڈ کپ سے بڑیاں ٹروفی اور کیا ہوگی کل کولی نے بھی یہی بات خود کہی ہے کہ وہ صرف ایک کیک کاٹنا چاہتے ہیں جو کی اگلے ہفتے جیت کا کیک ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ کولی کو وہ کیک کاٹنے کا موقع ملے گا کیونکہ سچ کہوں تو اگر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہائیسٹ رنسکورر کے پاس ٹی ٹوینٹی ٹروفی نہیں ہے تو یہ اس کھلاڑی سے زیادہ اس ٹروفی کا دربانگی ہے لیکن دیکھو ماملاں جتنا سمجھ رہے نا اتنا ہے نہیں یہ میچ ایک لیگ میچ نہ ہو کر کارٹر فائنل ہے کیونکہ ایک ہار یہاں پر انڈیا کو باہر کر سکتی ہے اور اس ورلڈ کپ میں کتنے اولٹ پیر ہوئے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہے اوپر سے زمبابیو کے پاس انہوں نے اپنی کشمتہ سے زیادہ باہر اس ورلڈ کپ میں اٹھا لیا ہے بلکہ ایک طرح سے دیکھئے تو وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو رہا ہے کیونکہ ایک مضبوط ٹیم سے ہار تو پاکستان افورڈ کر سکتا تھا جو کہ انہوں نے انڈیا سے کر لیا ساؤت افریقہ کو بھی ہارا دیا لیکن زمبابیو والی ہار ان کو چوبھی ہوگی ویدھی کا ویدھان دیکھئے اب ان کو ٹورنمنٹ میں بنے رہنے کے لیے بھی زمبابی کو ہی سپورٹ کرنا ہے اور زمبابی سے امید لگانے کا مطلب ہے سکندر رضا سے امید لگانا اور رضا کے بارے میں اب تک تو پوری دنیا نے سن لیا ہے ان کے قد کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ وہ اس مہینے ICC Player of the Month کے لیے نومینٹ ہوئے جس میں ویرات کولی کا بھی نام شامل ہے سکندر پر IPL ٹیم کے سکاؤٹس کی بھی نظر بنی ہوگی ویسے دیکھنے لائک آپ کے پاس بہت کچھ ہے جیسے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے اس کو بھی جا کر دیکھو اور صرف دیکھو اس پر کلک کر کے My 11 Circle App کو ڈاؤنلوڈ کرو اور یہ دیکھو تصویر کس کی دکھائی دی رہی گاجی آباد کے سمیت بھائی انہوں نے صرف ایک روپے میں iPhone جیتا ہے کیسے وہ ہی بتانے میں آج کی ویڈیو میں بھی آیا ہوں My 11 Circle App کو ڈاؤنلوڈ کرو اور giveaway contest جوائن کرو جس کی entry piece صرف ایک روپے ہے ایک روپے ہے ہیلو اور وہ لگا کر آپ کو iPhone جیتنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ خوب سارا cash price بھی ہے اور Mahindra Thar تو ہے میرے یار لیکن اس کے لئے سب سے پہلے اس App کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور پندرہ سو روپے کا جوائنگ بونس بھی آپ کو مل جائے گا تو جلدی سے description میں جاؤ لنک دیا اس پر کلک کرو اور team بنا کر میں آپ کی help کروں گا تین important match ہے آج تینوں match میں اپنی team بنانا لیکن India Zimbabwe کی team میں آپ کو ویڈیو کے end میں بنا کر بتاؤں گا فیلال آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں team India کی ویسے باقی سارے tick mark تو ہماری team نے لگا دی ہیں لیکن ایک دو چیزیں ابھی بھی ہیں جس میں پہلا ہے کپتان روید چرما کا فارم ویسے تو یہ world cup ساری ٹیموں کے کپتانوں کے لئے خراب ہی رہا ہے لیکن پھر ایک دو matchوں میں جوس بٹلر نے اور کین ویلیمسن نے اپنی لے پکڑ لیے تو روید بھائیہ آپ بھی کمر کس لو کیونکہ کے بعد اب سب سے بڑا فوکس آپ کے اوپر ہی ہے اور ایک اور آدمی جو ابھی تک رڈار کے اوپر سے نکل رہا ہے وہ ہے دینیش بھائیہ دینیش کارتک ڈکے بابو کارتک کو بہت بڑیا پردارشن کے بعد ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن اس ورلڈ کپ میں ابھی تک بھائی نے اتنے شارٹس بھی نہیں کھیلے جتنے ان کے پاس شرٹ ہے اگر ٹیم انڈیا فائنل تک پہنچتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ ڈکے بھائیہ کا انڈیا کے لیے یہ آخری تین مچ ابھی تک دینیش کارتک ٹیم انڈیا کے لیے تین تی ٹوینڈی ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں لیکن انہوں نے ایک بھی چھککا نہیں لگایا کارتک بھائی آج تو کر دو چڑھائی کیا لگتے آپ کو کارتک بھائی آج دوئیں گے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتانے ساتھ میں اپنا نام بھی رکھنا ہم سچ میں بتائیں آپ کو پرامس لی وہ کیا کہتے ہیں اتنے ہم مطلب آور کونفیڈنس نہیں ہوتا میں یار لیکن یار دعا یہی کرو یا تو بنگلہ دیش جائے گا یا پاکستان جائے گا لیکن یار میں چاہتے ہیں پاکستان جائے تاکہ ورلڈ کپ کا مزہ بنا جائے جب تک پاکستان ہوتا میم چلتی رہتی جب تک انڈیا پاکستان ایک ورلڈ کپ میں جو جلتی چلا جاتا مزہ آدھا ورلڈ کپ پا نکھ یہ رون کو علی ٹیم ہے تو ان کو ہی جالا چاہیے باہر میری نظر میں جائے جائے اس کے لئے آپ اس کے کندے سے وہ تلوار آٹ گئی زمبابی کی بھی ٹائمشن نہیں ہے تو اسی ٹائم پہلا جائے گا زمبابی پہلا جائے گا انڈیا چلا گئے سیمی فائنل اب بس پاکستان کو جانا یہ کیسا میچ ہو رہا میں سچ میں مجھے شاک ہو رہا یہ کیسی ٹیم بنا کے لائے تھے یار نیترلینڈ سے آر گئی بڑا مہت تھا یار یہ بہت 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 امپورڈنڈ مہت تھا یار میں سچ میں اٹھا ہوں میں نے بھائی کو بتایا میں آج لیک اٹھا ہوں میں نے کہا اٹھ بھائی اٹھ کیا ہوگیا میری آنکھ میرے ہوش ہوگے ہوا کہ ہم نے ٹی وی لگا کر دیکھا یہ تو واقعی ہماری صرف بھائی آج کا میچ آج کا میچ میں کہتا ہوں پاکستان صرف یہ اچھے طریقے سے جیت لے میں کہتا ہوں ورڈ کپ کپ اگر آج کا میچ جیت گیا پاکستان ورڈ کپ کو فائنل انڈیا پاکستان کا یہ مطلب یہ ہے اگر آج کا میچ پاکستان جیتا دوہزار ساتھ پھر سے ریپیٹ ہو پھر سے ریپیٹ ہو بھائی آنگ لگا جنے میں کہتا ہوں آج کے سارے بول رہے تھے اب ڈائریکٹ ایڈیا چلا گیا سب ہی فائنل میں کیونکہ اب اس کے ساتھ افریق جو ہے نا پیچھے چلا گیا پاکستان کی کس چیک کرو نکلا ہوا خود حیران ہوں اس کو میری کل بولتے یار میں سچ میں پاکستان نکل گیا کس کا یار یہ ٹیم ایسی تھی جو ساتھ افریقہ نیترلینڈ سے کیسے آر سکتے آئے بھائی 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 کیا کام کر دی تنے صحیح بات ہے میں چھونے ہمیں بھائی چھونے دو یار بھائی سب چھو پہلے ساتھ تفریقوں کو کیا کرنا چاہیے بھائی بھائی سیدھی سی بات ہے مزاک چیز یار وہ اور ٹیموں کے فائدہ کرتا ہے لیکن یہ چیز ماننی پڑ گی نکال لیکن انہوں نے کیپٹن انہوں نے رکھا لیکن اس کی پرفارنس تھی نہیں جس طرح ہمارے بابر آزم کی نیزی اس کی طرح اور ادھر سے بابر آزم کو بھی میں کہتا تو نکالو میری نظر میں اگر دیکھا جائے بابر آزم اچھا ایک پلئیر ہے لیکن اچھا کیپٹن ہے میری نظر میں گئی آپ کا کہنا ہے اس کے بارے سیکشن میں تو ادھر ویڈیو ختم کرتے اپنا بہت زیادہ گا رہنا تو اگر